موسیقی اسلام علیکم اوریل پروپورٹی سے احمد ولید آپ سے مخاطب ہوں اور آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ آج آپ کے لیے سیون ملہ کا ایک ڈیزائنر گھر لائے ہوں وہ بھی انسٹالمنٹ پہ اگر آپ ایک ایسے بندے ہیں جو کہ ایک ڈیزائنر گھر سیون ملہ کا فائی ویڈروم کا خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن ون ٹائم پیمنٹ نہیں کر سکتے تو بھئی گورانہ نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کے لیے سیون ملہ کا ایک گھر لائے ہیں جس میں آپ کو انسٹالمنٹ ملیں گی ایک سال کی انسٹالمنٹ پہ یہ گھر آپ خرید سکتے ہیں پروپر ڈیزائنر گھر ہے مورڈن کچن اس میں بنا ہوا ہے پانچ بیٹروم ہے اس کے ساتھ تھا ڈبل ہائٹ بھی آپ کو ملتی ہے اور گھر کی پیچھے آپ کو پارک ملتا ہے سو اچھی لوکیشن پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے اور ایک سال کی اس میں انسٹالمنٹ آپ کو مل جائیں گی اور یہ گھر آپ خرید سکتے ہیں سو بات کریں اس کی آسکنگ پرائز کی تو تین کروڑ بیس لاپ روپیس گھر کی آسکنگ پرائز ہے تھرٹی فائی پرسنٹ آپ کو پہلے ڈاؤن پیمنٹ دینا ہے اس پہ بھی آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ایک اچھی ہم ڈیل بنا سکتے ہیں ایک سال کے ٹائم کی اندر اندر اور یہ گھر آپ خرید سکتے ہیں بات کریں اس کی ایک کاموڈیشن کی تو پانچ بیڈروم ہے اس کے ساتھ ساتھ فرس پر ڈبل ہائٹ میں ہیں اور جیسے میں نے بتایا گھر کے پیچھے یہاں پہ پارک بھی بنا ہوا ہے سو بہت اچھی لوکیشن ہے جلدی سے ابھی آپ کو گھر کے اندر لے کے جائیں گے اور اندر سے اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دیں گے اس سے پہلے آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے اوریل براپرٹیز یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کرنے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ جب لائک کرتے ہیں تو ویڈیوز زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے تو اپنا حصہ ڈالیں ویڈیو اور اس کو لائک کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکیں سو انٹر ہوتے ہیں اس گھر کے اندر ایلیویشن آپ دیکھ چکے ہیں ایک بڑی پیاری اس کی ایلیویشن ہے یہاں سے آگے پڑھیں تو یہ ریمپ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں باہر بھی ایک چھوٹی گاڑیاں آپ پارک کر سکتے ہیں سامنے بونڈے وال کے سامنے یہ اس کا گرین بیلڈ ہے اور یہ گیٹ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں سو کار پارکنگی بات کریں تو یہاں پہ آپ دو گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں ایک بڑی سڈان آجے گی دو چھوٹی گاڑیاں آجے گی اور آپ اس کو ڈبل انٹ یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اوپر بھی گھجن ہے نیچے بھی گھجن ہے اور یہ سیپرٹ انٹرس دی گئی ہے سٹیرز کے سامنے یہاں پہ آپ کو اس طرف مین انٹرس آدھر آ رہی ہے ایک ڈبل ڈور ہے اور ساتھ میں اس کا ڈرائنگ روم کے انٹرس ہے بڑے پیارے اس کے مین ڈور ہے مین ڈور اور دوسرے ڈور بھی بڑے پیارے ہیں اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں تو دو سٹیپ آپ کو یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور اس طرف اپنی بائیک پاک کرنے کے لیے آپ کو جگہ دے گئی ہے اور انڈر درونڈ وارٹر ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ اس کا وارٹر پم بھی ہے اور یہ ونڈو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ڈرائنگ روم کی ونڈو ہے اور اس کے ایکسٹیریئے کے اوپر آپ کو گرافی کا کام ملتا ہے یہ سارا ایکسٹیریئے کے اوپر جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ گرافی ہوئی ہے اور یہاں سے ابھی ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور اندر سے آپ کو اس کا کمپلیٹ ٹور دیں گے اس لیے مین انٹر سے گھر کے اندر ہم انٹر ہوں گے ایک ڈبل ڈور ہے کافی خوبصورت اور ایکسٹرہ ہائٹ آپ کو ملتی ہے یہاں پہ اور یہاں سے انٹری کے ساتھ ہی اس کا یہ سارا خوبصورت لیونگ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل سامنے اس کا کچن ہے جو کہ بہت خوبصورت ایک موڈرن کچن ہے اور سیلنگ بھی آپ دیکھیں تو بڑی پیاری ڈی سائٹ ہے بلیک آپ کو فین ملتے ہیں اور یہاں پہ اس طرف ایک فیچرڈ وور بنائی گئی ہے اس میں آپ کو لوورز ملتے ہیں اور لوورز یہ اندر بھی لائٹس لگائی گئی ہیں پیچھے اس کے گلاس یوز ہوا ہے بلیک گلاس اور یہ میڈیا وال آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے جو مین ایلیمنٹ ہے اس کی انٹری کے بلکل سامنے وہ اس کا کچن ہے جو کہ یہ بڑا موڈرن بنایا گیا ہے اور یہاں پہ یہ اس کے سٹیرز ہیں اور سٹیرز کے سامنے ایک دروازہ دیا گیا ہے اگر اس کو ڈبل ایوٹ آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ اس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کی مین ایلیمنٹ کے ساتھ گھر والی سائٹ سے آپ کا ڈرائنگ روم کی ایلیمنٹ ہے اس کی فیچرڈ وور کے ساتھ اور ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیچ واش روم اویلیبل ہے سو پہلے آپ کو دکھائیں گے اس کا کچن کیونکہ اس کا مین پارٹ ہے مجھے جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا ہے اس گھر کے اندر انٹری کے بعد وہ اس کا کچن ہے سو پہلے سب سے کچن دکھائیں گے پھر ہم ڈرائنگ روم وزٹ کریں گے اور باقی بیڈروز وزٹ کریں گے سو کافی کافی بڑا کچن ہے آپ دیکھیں اس طرف بھی نیچے سے اوپر تک ایک بڑا کچن یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس طرف یہ آپ کا ایک گلاس کیابرٹ ہے جس کے اندر ایلیمنٹ پر فائل لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ شو پہ اس بغیرہ رکھ سکتے ہیں جو کہ بڑے پیارے لگتے ہیں اور آگے یہاں سے بڑھیں تو یہ کاؤنٹر ٹاپ کے نیچے یہ آپ یہ وڈن سٹیپس دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں گری شیٹ یوز کی گئی ہے اور اس کا گری نائٹ کا کاؤنٹر ٹاپ ہے اس طرف یہ ایلونیوم پر فائل لائٹ آپ دیکھیں اس کے کیابرٹس کے نیچے بڑی پیاری لائٹ ہے گلاس کے ساتھ رفلیکٹ کر رہی ہے تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ آپ کی اپلائیسز ہیں اور اس میں ساتھ ہی ڈبلڈو فریج کے لئے جگہ دی گئی ہے اور یہ اوپر شیٹس یہاں پہ دی گئی ہے اور اوپر بھی آپ کو ایلونیوم پر فائل لائٹ دی گئی ہے سو بڑا پیارا اس کا یہ کچن ہے اور اس کا سنک اور اس کا جو سٹوو ہے وہ اس طرف رکھا گیا ہے یہ آپ دیکھیں اس کی اوپر بھی اوپر تک کیبنٹ سیلنگ تک بنائے گئے ہیں اور یہ اس کا سامنے سٹوو و اگزان سٹوڑ اور ساتھ پر اس کا سنک ہے یہ جو پیچھے آپ کو درواز نظر آ رہا ہے یہ گھر کی بیک میں جاتا ہے اور یہاں پہ آپ لانڈری وغیرہ بنا سکتے ہیں اور گھر کی بیک پہ یہاں پہ پارک بناوا ہے ایزی آپ پارک میں جا سکتے ہیں اور ڈویل پارک ہے یہ جو آپ کو پوائنٹ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ اگر ڈش واشن وغیرہ لگانا چاہے بلکہ یہاں پہ نہیں لگ سکتا ہے کیونکہ سامنے فریج جانا ہے لیکن یہاں پہ پانی کے پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں اگر یہاں پہ بھی آپ کو کوئی فوسٹ وغیرہ چاہیے تو آپ لگا سکتے ہیں جنلی سے ابھی ہم وزٹ کریں گے پہلے اس کا ڈرائنگ روم جو کہ بلکل میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بیٹروم وغیرہ وزٹ کریں گے اور بلکہ سامنے اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی آپ کو اٹیش واش روم دیا گیا درائنگ روم کی سپیس مناسب ہیں سات مرنہ کے لحاظ سے یہاں پہ نیوٹر کلرز آپ کو ملیں گے فلورنگ پہ ٹائل آپ دیکھیں لائٹ کلرز یوز کیا گیا ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس طرف ایک ونڈو ہے جو کہ لائٹ اور وینٹلیشن کے لئے اس کے ساتھ اٹیش واش روم پہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں تو یہ اس کا اٹیش واش روم ہے اس پہ آپ کو بیسن بھی دیا گیا اور ساتھ پہ اس کا کموڈ بھی ہے اور یہاں پہ سامنے ایک انٹرس آپ کو کارپور سے بھی ملتی ہے تاکہ گیسٹ آپ پہ آجیلی یہاں پہ آسکے سو اس طرف یہ ایک فیچرڈ وال جو آپ کو دکھا جگہا اس کے وڈن لوڈرز ہیں اس کے اینڈ پہ یہ لائٹ لگائے گئے ہیں بڑی خوبصورت ایک مورڈن ٹچ دیتی ہے اس کے سارے لیونگ سپیس کو اور آگے یہاں سے پڑے تو یہ میڈیا وال ہے جس کے درمیان میلیڈی لگے گی وہ جو اوپر آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے جو تاریس ہی ہیں یہ بیسی کے لئے ایسی کا پوائنٹ ہے اور یہاں پہ ایسی کے لئے پراپر پائپ دیئے ہوئے ہیں والز کے اندر اور یہ آپ کے میڈیا والز سائیڈوں پہ لوگرز وغیرہ دیئے گئے ہیں ابھی آپ کو بیڈروم وزیڈ کرواتے ہیں کچن کے بلکل ساتھ ہی یہ دو بیڈروم ہیں اور بلکل سائیڈ بائی سائیڈ بنے ہوئے ہیں سامنے والا بیڈروم وزیڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی سپیشیس بیڈروم ہے اور پوری وال کے اوپر آپ کو وارڈروب ملتی ہے گری آپ شیر دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت اس کی سیلنگ دیکھیں سیمپل سے سیلنگ ہے بڑی پیاری لگتی ہے اور اس طرف آپ دیکھیں تو ایک ونڈو بھی آپ کو دیں گئی ہے سانت اس کا واشنگ ہے اور پوری وال آپ کی وارڈروب ہے اس کے اندر ڈریسنگ ایریا بھی ہے آپ میک اپ وغیرہ سائیڈ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سو اس طرف ہے اس کی بیڈ وال یہ بیڈ وال ہے سامنے اور کافی سپیشیس بیڈروم ہے یہ والا اس کے ساتھ یہ ٹیچ واشنگ وزیڈ کرتے ہیں تو آپ کو بڑی پیاری یہاں پہ ویڈریس دی گئی ہے جس میں ٹائل ورڈ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ ویڈریس کے اوپر یہ ٹائل یہاں پہ یوز کی گئی ہے اور یہ دیکھیں بڑی بہترین اور یہ ڈرین ہے اس کی ساتھ یہاں پہ فیصل کی سینیٹری یوز کی گئی ہے اور ساتھ پہ اس طرف یہ اس کا کموڈ ہے اور شاور کے من سیمپلٹ ہے یہ بڑی اچھی بات ہے یہاں پہ ساتھ اس کا یہ شاور آپ دیکھتے ہیں اس میں ہینڈ شاور کبھی آپشن آویلیبل ہے سب سے سیپ اچھی بات یہ ہے کہ اس گھر میں آپ کو ٹائم مل سکتا ہے ایک سال کا ہم آپ کو ٹائم دیکھ سکتے ہیں اور ایک ڈیزائنر گھر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر ہر دفعہ ہمیں یہ کیوریس حصول ہوتی ہیں کہ بھائی انسٹالمنٹ پر چیز دیں تو یہ آپ کو اچھا حصہ اس پر ٹائم مل رہا ہے آگے بڑھے تو یہ آپ کا بیڈروم سیکنڈ بیڈروم یہ بھی ٹھیک بیڈروم کا نظر مناسب سائز کا ہے ساتھ پر لگنے لحاظ سے فلورنگ کی ٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ ایک اوپر ڈوسک آئریا ہے ساتھ میں آپ کو یہ واش روم ساتھ میں یہ آپ وارڈروپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ گریش شیٹ سے ہی مزیدرہ کی شیٹ مل دیئے دوسرا بیڈروم ہم نے ویڈڈ کیا تھا وہ اس سے بڑا تھا یہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا بیڈروم ہے آگے یہاں سے بڑھیں تو اس کی ٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واش روم کی ایپر لائننگ آپ کو دی گئی ہے سامنے شاور ہے اور اس طرف وینٹی آپ کو مل جاتی ہے اور وینٹی کے ساتھ ہی یہ آپ ہے یہاں پہ کوموڈ ہے سو اس بیڈروم کے ساتھ بھی آپ کو یہاں پہ پراپر واش روم دیا ہی ہے جلدی سے موف کریں گے فرسٹ ور پہ فرسٹ ور اس کا بڑا پیار ہے وہاں پہ آپ کو دبل ہائٹ بھی ملتی ہے اور بھائی مجھے پرسنلی جو گرانڈ فور ہے اس کی سب سے خوبصورت چیز یہی کچن لگا ہے بہت ہی بہتر ہے سات مرلہ کے گھر میں بڑا پیارا یہ کچن یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے سو جلدی سے ابھی ہم موقع کریں گے اس کے فرسٹ فور پہ یہاں تک کے لئے کوئی بھی کوئیسن مجھے رہا ہو تو آپ ہم سے وارسٹ ورہی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں سٹیرز کی آپ ویڈ دیکھ سکتے ہیں مناسب ویڈ ہے ایزی کی سمانہ آپ اوپر لے کے جا سکتے ہیں ساتھ میں جو ریلنگ ہے یہ میڈلک ہے اس کی اوپر یہ وڈ لگا ہوا ہے یہاں سے بھی ہاں اوپر جائیں گے کلکل سامنے دو نشے بنیئے ہیں اور اس طرف یہ وارڈ مولڈنگ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے ترمیان میں وارڈ پر یوز کیا گیا آگئی یہاں سے آئیں گے تو فرسٹ فور جیسے میں نے بتایا یہ آپ کو دبل ہائٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ترمیان میں شنڈلیر ہے اور چاروں طرف یہ روشندان ہیں تو اچھی لائٹ آپ کے گھر میں آئے گی اور ایکسٹر ہائٹ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ گئی ہے جس سے آپ اگر اور بھی سپیشیس لگتا ہے فرسٹ فور کمپیرٹیبلی زیادہ سپیشیس لگ رہا ہے اور یہاں پہ اس طرف ایک اوپن کشن بھی ہے سامنے ایک بینڈروم اس طرف یہ پوری وال آپ کی میڈیا وال اور ساتھ ہی اس طرف دو بینڈروم اس طرف دیئے گئے ہیں ٹوٹل اس گھر میں فائی بینڈروم کی اکاموڈیشن ہے جب بھی ہم دبل ہائٹ دیتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ فین جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فین نہیں لگا سکتے لیکن یہاں پہ پراپر اس کو دیکھا گیا ہے یہاں بھی فائی بلیڈ فین ہے اس طرف بھی فائی بلیڈ فین ہے اور درمیان سے آپ کا گھر دبل ہائٹ میں ہے سو یہ جو سٹیز ہیں یہ جا رہی ہیں اس کے فرس بور پر اس کا بھی کاؤڈر ٹاپ اوپر اس کا جو سٹیز کا ٹاپ ہے یہ سٹیپس کے اوپر اس کے لگے ہوئے گری نائٹ اور اوپر سرونٹ کوارٹر بھی ہے دو بیٹوں میں اس طرف ایک بیٹوں میں اس طرف ہے اور ساتھ یہ اوپن کچن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی گلاس سیٹ یہاں پہ اس کی گئے ہیں اس طرف اوپن کچھ کیبنٹس بھی بنائے گئے ہیں اور یہ آپ کا سنک ہے یہاں پہ اس سنک ہے اور اوپر اس کے اوپر آپ کو کیبنٹس بھی دے جہاں یہاں پہ آپ برطن کچھ بھی یہ سمار ادھد ہونے والا وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے سامنے ونڈو دی گئی ہے اور یہاں پہ یہ آپ کا سٹوپ وہ اس کے اوپر ایگزاسٹ وٹ دیا گیا جل دیجئے آپ کو اس کی میں میڈیا وول درہ دکھاتا ہوں تو بڑی پیاری ایک اس کی میڈیا وول ہے جس کی پیچھے یہ وائٹ یہ لووز ملتے ہیں آپ کو ساکھ میں یہ گری اوپن شرف دیکھ سکتے ہیں پیچھے ڈروز بھی بنائے گئے ہیں سو یہاں بھی آپ کی ایل ایڈی یا ٹی وی وغیرہ کچھ بھی لگے گا سامنے اس کے آپ کی اچھی حاسی کھلی سیٹنگ بن سکتے ہیں کافی بڑا ایل شیپ صوفا آپ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں سو بیڈروم ابھی وزٹ کرتے ہیں بلکل سامنے میرے ایک بیڈروم ہے اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں گھر کے پیچھے پارک بھی ہے تو پارک پروپر ڈویل پارک ہے فیملی پارک ہے یہ آپ دیکھیں آپ کا بیڈروم یہ اس طرف ایک نیشہ بڑی زی آپ پر بیڈ آ جائے گا اس کے سامنے اس میں لائٹ لگائی گئے سائیڈوں پر اس کے آپ وڈن پینلنگ دیکھ سکتے ہیں اور سیلنگ آپ دیکھیں تو بل بل سمپل ایک ونڈو آپ پہ یہاں پہ دیں گے گھر کی بیک پہ اپن ہو دیئے اور اس طرف ہے اس کی وڈ روپ جو کہ وال کے اندر کنسیلڈ ہے علیدہ سے اس لئے وہ رون کی سپیس نہیں لیے بلکہ وال کے اندر کنسیلڈ ہے اور یہاں پہ ہے بھائی جنگ گھر کا پارک یہ دیکھیں کر کے پیچھے پروپر ڈویل آپ کو پارک دیا گیا یہ چیک کریں آپ کے بچے یہاں پہ پیچھے کھیل سکتے ہیں یہ جونے وغیرہ یہاں پہ لگے ہوئے وہ پچھے فٹبال کھل رہے ہیں سو ایک بڑی اچھی کمیونٹی میں یہ گھر ہے آپ یہ خرید سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ اس کا واشنوم پیس سلون کا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سامنے اس کے وینٹی ہے اور وینٹی کے ساتھ یہ کموڈ دیا گیا ہے پروپر کموڈ شاور پروپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا واشنہ ہوں میں اس بیڈروم کے لئے آسے جلدی سے بھی آپ کو سیکنڈ لاسٹ بیڈروم دکھاتے ہیں کیونکہ اس گھر کا فورت بیڈروم ہے بلکل ہی ساتھ یہ سائیڈ بھی سائیڈ دو بنے ہوئے ہیں بیڈروم یہاں پہ بھی سین اسی جگہ پہ وینڈو ہے پیچھے پارک آپ کو ردھا آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آپ کا اس طرف بیڈ وول ہے کیونکہ بہت ایلیگنٹ ہے اور یہ جو آپ کو لائٹس لدھا آ رہی ہیں رکھتے ہیں وارڈرو پر دکھاؤ تو وارڈرو بھی اس میں بھی آپ کو کنسیل دے گئی رہے ہیں یہ کنسیل وارڈروب ہیں ٹھیک ہے اور کوالٹی آف کنسکشن میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا گیا گرنٹی والی چیز ہے گرنٹی ہم اس بھی آپ کو کوالٹی آف کنسکشن میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تو آپ کا واشنگ اس میں یہ تائل بہت ہی خودصورت گرنگ پرسنلی میرا فیورٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ خودصورت لائننگ ہے اس کے اندر اور نیچے یہاں پہ یہ آپ پر کموڑ کموڑ کے ساتھ یہ شاور اور یہاں پہ یہ سامنے اس کی وینٹی بنائی گئی ہے سو اگر آپ کو پیمنٹ پلان چاہیے گھر دینے دلی آپ کو ٹائل چاہیے تو بھئی یہ گھر آپ کے لیے بیسٹ آف کین ہو سکتا ہے اس طرح جو مانے پر اور بھی آپشنز ہیں ان کی ویڈیوز بھی ایک پوری سیریز میں بنا رہا ہوں اس پہ جس میں ہم آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں پیمنٹ میں اگر آپ فل پیمنٹ ایک ہی وقت میں نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں اس میں آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ سارا ایک دفعہ آپ پورا ہال دیکھیں سو ابھی آپ کو ہم لے کے جا رہے ہیں اس کے روف طاپ پہ روف طاپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ پہ یہ سو اب خورد میرا بات جیہاں اور یہ جو ڈبل ہائیڈ تھی وہ نیچے سے میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ وہ ڈبل ہائیڈ بلا آئریا ہے یہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ آسٹرو ٹاپ وغیرہ بچھا گئے تو سیٹنگ بنا سکتے ہیں بار بیو کی آریا بنا سکتے ہیں اور اس طرف بھی یہ ایسی کا پوائنٹ ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نیچے ایک سٹور روم ہے سٹور روم کی فسیلیٹی آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے یہ آپ کا نیچے چھوٹا تھا سٹور روم یا پہ ڈاگ ہاؤس بھی بن سکتا ہے جو پیٹس کے شکین ہیں ان کے لئے اچھے جگہ ہیں اور یہاں پہ اس طرف یہ ہے اس کا اٹیچ واش روم اور ساتھ میں اس کا سرون کوارٹوں درمیان میں یہ واشنگ اریا پروپر بنایا گیا اور یہ اس کا ووٹر ٹنک ہے ابھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اس کا پارک کیونکہ یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے یہ آپ کا پارک ہے آپ کے بچے یہاں پہ کھیلیں گے دیکھیں پروپر ڈویل پارک آپ کو یہاں پہ دیا گیا اچھے اریا میں اور پروپر کے سائیڈوں پہ فینسنگ وزارہ ہوئی ہے گرل لگی ہوئی ہے چاروں پارک میں اچھی جگہ آپ کی فیملی کے لیے اگر آپ ایک پاکستانی ہیں آپ پیمنٹ پلان کے اوپر پروپرٹی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپشن ہمارے لیے ہمارے پاس ایک ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے پہشوگری جی ایٹائم آپ ووٹسائر پہ مجھے کوٹیک کریں اور آپ اس گھر کو مجھٹ کر سکتے ہیں تینکیو جی